اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے جس کا ٹائٹل ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان یہ جو سوال ہے سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر 2019 میں آ چکا ہے کس طرح سے پوچھا گیا تھا ایفیشنٹ یوز آف نیچرل ریسورسز آف پاکستان کین میک پاکستان آف پروسپیرس سٹیٹ اگر جو ہمارے پاس قدرتی ذرائع ہیں جو نیچرل ریسورسز اگر ہم ان کا ایفیشنٹ یوز کریں ان کا اچھے سے استعمال کریں تو پاکستان ایک خوشحال ملک بن سکتا ہے یہ سوال ہے ہمارا اور دوسری بات یہ جو سوال ہے یہ کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان یا لسٹ آف پاکستان نیچرل اینڈ مینیرل ریسورسز مینیرل ڈیپوزیٹس آف پاکستان یا نیچرل ریسورسز آف پاکستان اس لحاظ سے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یا ایک دفعہ سی ایس ایس میں اس طرح بھی سوال آ چکا ہے کہ جو پاکستان نیچرل ریسورسز میں ریچ ہے لیکن اس کی پور منیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان ایفیشنٹ یوز نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان بدحالی کا شکار ہے تو پاکستان ریچ ان نیچرل ریسورسز بٹ پور منیجمنٹ ہے اس طرح سے سی ایس ایس کے ایسے کے پیپر میں آیا ہوا ہے تو یہ وہ سارے ایریاز تھے جو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن پڑھتے ہیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کاؤنٹلیس نیچرل اور منیجرل ریسورسز سے نواز ہے کہ ایسے اتنے نیچرل اور منیجرل ریسورسز ہیں کہ ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا اس کے بعد موسم کی بات کریں تو موسم بھی ایسے دیا ہیں کہ جو باقی کانٹریز میں اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پہاڑ ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے فوریسٹ ہو گئے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ علمائیٹی نے پاکستان کو نوازی ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اگر پاکستان کی پریزنٹ سیچویشن دیکھی جائے تو جو ہمارا لینڈ میں ایسے ہے اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو تو ہنڈرڈ پرسنٹ میں ایسے فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے نا جو وہ فوریسٹ نے کور کیا ہو ہے لیکن انٹرنیشنل لیول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا تقریباً ٹوانٹی فائی پرسنٹ جو لینڈ ہے نا وہ فوریسٹ سے کور ہونی چاہیے جو کہ صرف اور صرف فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے جی جس کے بعد پنجاب کا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے سندھ کا فور پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے کے پی کے کا ففٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اور بلوچستان کا ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ ہے نیکس سلائیڈ ہمارے پاس ہے منیرل اوئل تو پاکستان کی تقریباً صرف اور صرف بارہ پرسنٹ جو ہے نا ڈیمانڈز جو نیڈز ہیں وہ منیرل اوئل سے پوری ہو رہی ہیں پریزنٹ سیچویشن میں تو پاکستان کے اندر اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ اٹک میں راولپنڈی میں جہلم میں ڈی جی خان میں اور بدین ان سب ڈسٹرکس میں اس کے منیرل اوئلز پائے جاتے ہیں تو جو بارہ پرسنٹ نیڈز پوری ہو رہی ہیں نا پریزنٹ سیچویشن میں اگر ہم ان کا ایفیشنٹ یوز کریں تو یہ ٹویل پرسنٹ سے بڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو نیچرل گیس سے بھی نواز ہے اور نیچرل گیس کے ڈیپوزٹس پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ ہے سوئی پیرکو درنل میل ٹوٹ زن اچ کھیرپور کندکوٹ ماری ذرانی ساری جیکوہ بات اینڈ دلیاں تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے گیس کے ڈیپوزٹس پڑے ہوئے ہیں ہم اگر ان کا ایفیشنٹ یوز کریں تو پاکستان کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے نا اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے اور گیس سے ہم باقی ذرائع بھی چلا سکتے ہیں بالخصوص یہ جو ہمارے فیکٹریوں ہو گئی انڈسٹری ہو گئی گریلو جو نیچرل گیس ہو گئی جو گھروں میں آتی ہے تو سردیوں میں اس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کی لوڈ شیڈنگ کو پورا کیا جا سکتے ہیں اگر ہم ان کے ریسورسز کو یا سورسز کو ایفیشنٹ وے میں اچھے طریقے سے یوز کریں اس کی منیجمنٹ اچھی ہو تو نیکس سلائیڈ ہے ہمارے پاس کول تو پاکستان کے اندر جو کول ہے نا وہ ابنڈنس میں ہے بہت ہی زیادہ ہے لیکن کیا لکھا ہے جی لیکن بدقسمتی سے کیا ہے جی پاکستان کے اندر جو کول ہے نا وہ لو کوالٹی کا لو کوالٹی کا کیوں ہے جی وجہ کیا جی وجہ یہ کہ ہم ان کو اچھی طرح جو ہمارے پاس لیبر ہے نا وہ اس کا ایفیشنٹ یوز نہیں کرتی ایفیشنٹ طریقے میں اس کو فیلٹر نہیں کرتی جب فیلٹر نہیں کرتی تو ہمارے پاس جو اچھی مشینے نہیں ہیں نکالنے کے لیے تو ہمارے پاس جب اتنی اچھی مشینری نہیں ہے لیبر ہے لیکن وہ اس کو اچھی طرح فیلٹر نہیں کرتی تو وہ لو کوالٹی کا رہ جاتا ہے تو وہ لو کوالٹی کا پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتا ہے اور اس کے جو ڈیپوزیٹس ہیں وہ سالٹ رینج میں مکر وال میں خوست شیرنگ میں مچ میں سور رینج ڈگاری میں لکھرا میں اور میلٹنگ جمپیر میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو کوئل ہے یہ بھی ایک انرجی کا ریونیویبل انرجی کا ایک سورس ہے تو یہ بھی ہماری جو انرجی کی نیڈز ہے نا پاکستان کی جو شورڈ فال ہے یہ اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آئرن اور ہمارے پاکستان میں جو آئرن اور ہے نا وہ بہت ہی یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے but mostly is of low grade with 30 to 35% آئرن لیکن یہ اور سے جو اصل میں نکلنے والا جو آئرن ہوتا ہے نا جو لو ہوتا ہے وہ بھی اتنی اچھی quality کا نہیں ہوتا تو یہ کالا باغ میں لنگریل میں ہزارہ ڈسٹرک اور چلگازی میں اس کے جو ڈپوزٹس ہیں پائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس low quality کا بھی اگر efficient use کریں اس کی management اچھی ہو اس کا جو اور سے real نکلنے والا اس کو ہم کسی نہ کسی سمان میں یا استعمال میں لے کر آئیں تو اس کو اسے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں جی پیسے کم آ سکتے ہیں اور ملک کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں جو economy condition ہے اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس روک سالٹ پاکستان کے اندر جو سالٹ نمک کے زخائر ہیں تو پاکستان دنیا کا ایک ایسا کنٹری ہے کہ جس میں نمک کی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود ہے نمک کی کانے دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے اور یہ کہاں کہاں پہ کھیوڑا میں ہے کالا باگ میں ہے جٹا میں ہے وہیڑا میں ہے بہادر کھیل اور کڑک میں ہے تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اسی یہ جو نمک پانچ روپے میں دس روپے میں پندرہ روپے میں بکتا ہے اگر ہم نے اس کو فیلٹر اچھی طرح کیا ہو اس کی پیکنگ اچھی طرح کی ہو یہ لمبے عرصے کے لیے اگر ہم نے اس کو پریزرو کیا ہو سیف کیا ہو تو جیسے انڈیا کے اندر نمک مہنگا ملتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی باہر یہ بیج کر ایکسپورٹ کر کر اپنی ایکونمی کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں تو اتنی بڑی سالٹ کی رینج ہونے کے باوجود ہم جو نمک بیج رہے ہیں وہ اکورڈنگ ایسی ہے کہ جیسے فری میں بیج رہے ہیں اس کو کیمیکل لگا کے اس کو لمبے عرصے تک پریزرو بھی کیا جا سکتے ہیں اس کو فیلٹر کر کے اس سے اور بھی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اس کی اگر پیکنگ اچھی ہو جائے اس کو فیلٹر اچھا کیا ہو تو ہم اس کے باری داموں میں بیج سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کرومائیڈ موجود ہے یہ کرومائیڈ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے یہ کرومائیڈ سٹیل بنانے میں ڈائز بنانے میں فوٹوگرافک میٹیریل بنانے میں اور بھی یہ موبائل کے انسرومنٹ ہو گئے یہ ہمارا کمپیوٹر ہو گیا ٹی وی ہو گیا جتنے بھی الیکٹرونک گیجٹس ہیں یہ اس میں ایز ار ٹول استعمال ہوتا ہے جی تو اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ چاگی میں خاران میں اور چار سدہ میں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جیپسم یہ جیپسم استعمال ہوتا ہے یہ فارٹی لائزر یعنی کے خادوں میں سیمٹ میں اور پلاسٹر اور پیرس میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ دادو کھیل کھیوڑا ڈنڈوٹ اس میں وسیعی یعنی کے پیمانے پر پائے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کوپر کوپر کا تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وائرز میں استعمال ہوتا ہے کوئنز بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ الیکٹری سٹی کی جتنے بھی گوڑز ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے کوئی بھی چیز جہاں پہ الیکٹری سٹی استعمال ہوتی ہے یا وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اور یہ اچھا کنڈکٹر ہے جس میں سے الیکٹری سٹی اچھی طرح پاس ہو جاتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس کوپر ہے یہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی پرائز ہے نا تھوڑی سی ہائی ہے اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ چاگو اور صندق میں ہیں اور پاکستان کو اللہ نے کوپر سے بھی نوازا ہوا ہے اس کے بعد سلفر کی بات کریں تو سلفر جو کیمیکل انڈسٹریز میں یعنی کہ جو کیمیسٹری وغیرہ کے اندر ریاکشن کے اندر سلفیوری کیسٹریڈ ہو گیا سلفر ہو گیا یعنی کہ ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ جو گروہ میں ڈیشیز صاف کرنے کے لئے ان میں بھی ایسیڈز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو سلفر ہے نا یہ بھی ایک ریچ ایسیڈ ہے یہ مردان اور جیکو آباد کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں لائم سٹون کی جو لائم سٹون ہے یہ سیمٹ میں گلاس میں شوگر انڈسٹریز میں پایا جاتا ہے اور اس کے جو ڈیپوزٹس ہیں نا وہ کہاٹ میں پیرو میں نشہرہ میں موغل کوٹ میں مارگلا ہیلز میں سالٹ رینج میں ڈی جی خان میں منگو پیر میں کوٹ ڈی جی میں رانی پور میں مرلی ہیلز میں ہرنائی اور لورا لائی میں تو اتنے زیادہ ڈیسٹریکٹ ہیں جس کے اندر یہ لائم سٹون پایا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر جو گلاس ہے اور جو سیمٹ ہے اور جو شوگر کی انڈسٹریز ہیں یہ بہت مہنگی ہیں ٹھیک ہے آپ کو مہنگے داموں مر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنایا تو سستا جا رہا ہے لیکن بیچا مہنگا جا رہا ہے لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے بعد جو لائسٹ ہمارے پاس ماربل ہے یہ بیلڈنگز میں سیلنگز میں فلور میں ڈیکوریشن پرپسیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ماربل کا جو پتھر ہوتا ہے مسجدوں میں بھی لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پایا کہاں پر جاتا ہے کالا چٹا رینجز میں پایا جاتا ہے شیخ جناہ ہلز میں پایا جاتا ہے میرپور میں مزفراباد میں مردان میں نشہرہ میں سوات میں دلبندین میں اور چاگی ڈیسٹرک جو کہ بلوچستان کا ڈیسٹرک ہے یہاں پر پایا جاتا ہے اور ماربل آپ کو پتھتا ہے جو پتھر ماربل ہے یہ بھی بہت ہی مہنگے داموں میں بیچتا ہے لاس سلائیڈ ہے جو کہ کنکلوئین ہے ہم اس کا اسی سلائیڈ میں انیلسز بھی کریں گے ڈیٹیل سے کچھ ایکسٹرا پوائنٹ بھی بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو تو میں نے آپ کو اتنی زیادہ پاکستان کے اندر جو ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے کہاں پائے جاتے ہیں ان کا کیا استعمال ہے سب کچھ بتا دیئے تو بھئی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب بھی کہا جائے پاکستان ایک گریب ملک نہیں ہے پاکستان کے اندر اتنے نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں کہ جن کی انگینت عداد ہے یہ تو میں نے ابھی تھوڑے سے کاؤنٹ کی ہیں تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اور صرف پور منیجمنٹ ہے گورنمنٹ ان کا پیبل ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ منیج کر سکے منیجمنٹ اچھی نہیں ہے فیلٹریشن اچھی نہیں ہے پیکنگ اچھی نہیں ہے ودرا کر دیں مطلب کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہو گورنمنٹ کے اندر ویل پاور ہو کام کو کرنے کی پاور ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا اچھے سے یوز کر کے پاکستان کو ایکونمیک لحاظ سے بھی اور انرجی سورسز کے لحاظ سے بھی پاکستان ریچ بن سکتا ہے نہ پاکستان میں کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو نہ کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو نہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ملے آپ کو پتہ ہے جب کوپر پاکستان میں پایا جا رہا ہے تو کوپر کی وائر پاکستان میں سستی ہونی چاہیے جب نمک پاکستان میں پایا جا رہا ہے تو نمک پاکستان میں سستا ہونا چاہیے جو چیزیں اضافی مقدار میں پای جا رہی ہیں ان کو ہم ایفیشنٹ یوز کر کے ان کی پیکنگ اچھی کر کے خاص طور پر بار بار پیکنگ کا لفظ بھو رہا ہوں پیکنگ اچھی کر کے اس کی فیلٹریشن اچھی کر کے ہم باہر کے ملک کو جو ایکسپورڈ کریں گے نا وہ اسے ہم کافی زیادہ ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں اور ہماری جو ایکونمی بہتر ہو سکتی ہے اور جب ایکونمی بہتر ہوگی تو پاکستان کے اندر جو ان ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر ہے لوڈ شیڈنگ کا فیکٹر ہے ان سب کو نگلیکٹ کیا جا سکتے ہیں اگنور کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا ملک ہے نا اس میں جو ایفیشنٹ یوز نہیں کیا جا رہا لیکن جو باہر کے ملک ہے نا اس میں نوے ٹو ہنڈرڈ تو پاکستان اتنا اسے فائدہ نہیں اٹھا رہا جبکہ باقی کے جو کنٹریز ہیں نا وہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ان ریسورسز سے پورا پورا فائدہ اٹھا کے پروفیٹ کمارے ہیں اور باہر کے ملکوں کو بیج کر اپنی اکانومی بہتر کر رہے ہیں این ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر کو ختم کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ ہمیشہ اپنا سوئیسی ہے عوام کانی سوئیسی یہاں پر ایک میرے ذہن میں بہت اچھی مثال آ رہی ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر شوگر کین ہے گنہ ہے ہم گنہ باہر کے کنٹریز کو نا فری کے داموں میں تقریبا فری کے داموں میں بھیج رہے ہیں اگر گنہ کا جوز کا ایک گلاس دیکھا جینا تو تیس یا چالیس روپے میں پاکستان میں عام بھی کر رہے جی اگر ہم اس کو پیکنگ میں کر لیں تیس یا چالیس دس روپے کی پیکنگ لگا لیں اور اگر ہم اس کو پریزرور کرنے کے لیے کچھ میٹیریل ڈال لیں تو ساٹھ روپے کا تو ہم وہ ایک ڈبہ سو روپے میں بیج سکتے ہیں اور باہر کے کنٹریز میں سو سے زیادہ کا بیچا جاتا ہے تو اگر ہم رف میٹیریل باہر کے ملکوں کو بیچنے کی بجائے ادھر پیکنگ کر کے بیچا جائے تو ہم زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور جب پیکنگ یہاں پہ کی جائے گی وہ دس روپے باہر کے کنٹریز کو تو نہیں جائیں گے وہ ہمارے کنٹریز کو جائیں گے تو وہ پیکنگ کرنے والی کوئی فیکٹری بن جائے گی جب پیکنگ کرنے والی کوئی فیکٹری بنا لی جائے گی وہاں کے مزدوروں کی سیلریز بھی نکل آئیں گی اور سیلری نکلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہیں روزگار بھی مل جائے گا اور پاکستان کی جو گورمنٹ ہے ان کو بھی اچھے پیسے مل جائیں گے اور کسانوں کو بھی اچھے پیسے مل جائیں گے تو ایک ہی ایک چھوٹا سا طریقہ اپنانے سے یہ سارے کے سارے کیا ہو سکتے ہیں جی ہیلڈی ہو سکتے ہیں ریچ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ہے نا ایک علاقے کا سی ایم رہا ہے یا چیئرمن سمجھ لیں ابھی بھی ہے آپ جا کے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کیجری وال جس علاقے کا اس کو چیئرمن یا سی ایم بنایا گیا نا تو وہ وہاں کے علاقے کے جو سکول تھے اس کی حالت بہت خراب تھی تو اس نے کیا کیا جی نوے دنوں میں صرف اور صرف نوے دنوں میں وہاں کے جو گورمنٹ سکول ہے نا انہیں پرائیویٹ کے لیول کے برابر بنا یا وہاں پر جیسے پرائیویٹ کے اندر تمام چیزیں ایویلیبل ہوتی ہے اس نے اس کو پرائیویٹ سے بھی اچھا کر دیا تو اس کے علاقے کے جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں نہیں جاتے وہ گورمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں کیونکہ گورمنٹ سکولوں کی حالت پرائیویٹ سکولوں کے ایکول بنا دی گئی ہے اس پر پیسہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اب جب سے اس علاقے کے تقریباً جتنے بھی رکشائی ڈرائیورز ہیں یا گریب لوگ ہیں وہ جو فیسز باری نہیں بڑھ سکتے تھے اب وہ ہر کوئی یعنی کہ ایک وہاں پر میں انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا تو وہ کہتا کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے رکشائی چلائے گا لیکن جب سے یہ کیجری وال آیا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر ضرور بنے گا دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے ماں باپ کی کتنی یعنی کہ امیدیں بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے ایجوکیشن اس نے صرف سکول بہتر کی ہیں سکول بہتر کرنے سے اس کا علاقہ بھی بہتر ہو گیا بچوں کو ایجوکیشن ملنا شروع ہو گئی جب ایجوکیشن ملنا شروع ہو گئی تو وہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ بھی کم پھینکیں گے انیمپلوئیمنٹ کا فیکٹر بھی غتم ہوگا صرف ایک سکول بہتر کرنے سے اور دوسرا اسی کیجری وال نے ایک پوائنٹ یہ کیا ہے انڈیا کے اندر ایک اور بند ہے اس نے تقریباً ایک سو نوے یا ایک سو اکانوے کروڑ لگا کے کوئی بیلڈنگ کھری دیا یا کسی ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیا صرف اپنے لئے اور اسی بندے نے کیجری وال نے ایک سو پچاس کروڑ لگا کر وہاں پر عورتوں کے لئے یعنی کہ نئی بسیش سلائی ہیں اور عورتوں کو کار دے دیا جو عورتیں ہیں بچی ہیں سکول جاتی ہیں ان کا کرایا فری کر دیا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر لگانا اور عوام کی ذات پر لگانا اب اس کا یہ دعوی ہے کہ وہ پورے انڈیا کو فری میں بجلی دے گا جب وہ نوے دنوں میں سکول کو بہتر کر سکتا ہے جب وہ اپنے علاقے میں فری بسیش سلا سکتا ہے نئی بسیش ایک سو پچاس کروڑ انویسٹ کر کے وہ کہتا ہے انڈیا گریب نہیں ہے انڈیا کو گریب شو کروایا جا رہا ہے یہ آپ کو چار دیئے کون سی سبزی ہے جو پاکستان میں نہیں اکتی کون سی چیز ہے وہ جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن کیا جی پور مینجمنٹ ہے لیک اوف گورنمنٹ ویل ہے پولیٹیکل ویل ہر گورنمنٹ اپنا سوئی تھی عوام کا نہیں سوئی تھی تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں کہ اگر ہم ان کو نگلیکٹ کیا رہے اور اچھی گورنمنٹ ہو مینجمنٹ اچھی ہو پیکنگ کی فیکٹریز اچھی ہو ٹھیک ہے کرپشن کے ایلیمنٹ کو دور کیا جائے تو پاکستان ریچ کیا ریچ سے بھی ریچ بن سکتے ہم اپنا کرسہ دنوں میں اتار سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ